بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے آج میں آپ سے جو آن لائن ٹریننگز ہیں مختلف قسم کی جو اپلیکیشنز ہیں یعنی زوم ہے، مایکرو سافٹ ٹیم ہے تو اس قسم کی جتنے بھی اپلیکیشن کے ذریعے اس وقت پبلک سیکٹر میں ٹریننگز یا ورکشاپ، کانفرنسز یا کلاسز وغیرہ لی جا رہے ہیں ان کا جو ایک منظر نامہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اصل میں میرا مقصد تھا اس قسم کی ٹریننگ کے جو یہ کہلیں کہ جو ہمیں ڈس ایڈوانٹیجز جو ہے یعنی جو اس کے مقصانات ہو رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو پہلے میں بات کر لیتا ہوں اس کے جو فوائد ہیں ایک تو نمبر وان جو کرونا ایس اوپیز ہیں ان پر ان کے ذریعے عمل ہو جاتا ہے مثلاً وہ جو سوشل انٹریکشن ہے وہ نہیں ہوتا گیادرنگ نہیں ہوتی ہینڈ شیکنگ وغیرہ یا اس قسم کے جو دوسرے مسائل ہیں تو ان سے جو ہے نا وہ چھڑکارہ مل جاتا ہے ایک اور دوسرا اس کا جو فائدہ اس میں ہے کہ سفری اخراجات جو ہیں وہ ایمپلائیز کے وہ بچ جاتے ہیں اور جو اس میں نیکسٹ اگر ہم اس کا فائدہ لیں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا شخص اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہونے کے باوجود اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں غیر مؤثر ہو گئی ہے نمبر وان اس میں میں نے دیکھا جو observe کیا بطور ماسٹر ٹرینر اس میں کہ لوگ جو ہیں یا ہمارے جو ایمپلائیز اس کو ہم کہتے ہیں تو ایک دفعہ کیا کرتے ہیں کہ جنہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس بات سے جنہوں نے آگے نہیں بڑھنا ہوتا تو اپنی گیجٹ جو ہے اس کو ایک دفعہ کنیکٹ کرتے ہیں خاضری لگوانے کے لئے تو اگلی دفعہ اپنی گیجٹ کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں تو جو ان کی گیجٹ ہے وہ کنیکٹ رہتی ہے لیکن وہ ڈس کنیکٹ ہو جاتی ہے تو اس سے جو ٹریننگ کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا یعنی یہ ان کی ادم دلچسپی کہنی اس میں تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹریننگ جو ہے وہ پیر مؤثر ہو جاتی ہے اس کے بعد اگلی جو بات اس میں میں شیئر کروں گا کہ ہمارے ہاں جو انٹرنیٹ کا سسٹم ہے وہ اتنا مؤثر نہیں ہے اتنا عالی نہیں ہے کہ اس میں بار بار ڈس کنیکٹیوٹی کا ایشیو آتا ہے شور آتا ہے آواز نہیں سنائی دیتی پاکستان کے جو بعض علاقے ہیں وہاں ابھی تک جو ہے وہ انٹرنیٹ کی جو مؤثر کبرج ہے وہ موجود نہیں ہے تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس کو اگر سامنے رکھیں تو یہ جو ٹریننگ کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے تو یہ جو دو بڑی وجوہات اس کے اندر سامنے ہی ہیں اور تیسرا یہ ہو گیا کہ منیٹرنگ کا جو غیر مؤثر نظام ہے اس میں تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل جو ہے وہ سامنے آئے تو تیسرا یہ ہے کہ اگر کنٹینٹ کی بات کریں جو ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ جو ایک فیس ٹو فیس جو ہے نا وہ بندے کو ایک علم حاصل ہوتا ہے جو انفارمیشن ملتی ہے جو ایک فریکٹیکل ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا اس میں اور باقی اس کے ساتھ جو ملحق جو مسائل ہیں جو اکثر جو لوگ ہیں وہ اس میں جانتے بھی ہیں تو انہیں پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس کے بعد کیونکہ اس کا وقت جو ہے وہ بڑا محدود قسم کا ہوتا ہے یہ کہلنے کہ تھوڑا وقت ہوتا ہے اور ڈس کنیکٹیوٹی جو ہے نا وہ بار بار ہوتی ہے اس کے علاوہ کنیکٹ نہ ہونا اور دوسری جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ کہ دلچسپی نہ لینا تو یہ جو چیزیں مل کے اس جو آن لائن ٹریننگ ہے اس کو غیر محصر کر دیا تو اس کی محصریت جو مبنی ہے کہ بندہ جو ہے وہ دلچسپی لے انٹرنیٹ کا جو سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہو بہت آلہ ہو سٹرانگ سگنل آتے ہوں اور بندہ وقت نکالے اور جو پہلے ہے وہ اس کو پڑے اور پھر جو ہے جو سوالاً جواباً ہونے کے سلسلہ شروع ہو تو اس میں جو ہے نا وہ بہت کچھ بندہ گین کر جاتا ہے تو یہ چند ایک جو چیزیں میں نے آپ کے شیعہ ساتھ شیئر کی ہیں یہ اس کی جو ابلاغیت ہے اس کی جو اہمیت ہے اس کو غیر محصر کر دیتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی کئی ایک جو مسائل ہیں جو آن لائن ٹریننگ کی وجہ سے آتے ہیں کہ ایک تو جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ ایک سے لیا جاتا ہے لیکن جو فیڈ بیک ایک بندہ فیس ٹو فیس جو وہ لیتا ہے وہ اس جیسا فیڈ بیک اس میں نہیں ہے تو اس میں جو ہے نا وہ بندہ اپنی طرف سے یا کسی سے پوچھ کے یا کسی سے جو کافی کر کے تو وہ چیزیں دے سکتا ہے اس میں تو یہ اس میں جو یہ کافی کا رجحان ہے کافی پیسٹ کا تو وہ اس میں آ جاتا ہے اور تیسی بات میں نے پریکٹیکل کی بات کی کہ جو ہے نا وہ ڈیمو بغیرہ جو ہے نا وہ اس میں نہیں دیے جا سکتے تو وہ بھی اس کا ایک جو ہے نا وہ ایشو ہے اس میں ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ٹریننگ جو ہے وہ غیر موثر ہو جاتی ہے تو اگر ہم نے اس ٹریننگ کو موثر کرنا ہے تو پھر یا تو یہ ٹریننگ ہے فیس ٹو فیس دوسرا یا پھر یہ کہ اس میں جو ہے نا وہ امپلائز جو ہے وہ دلچسپی لیں اور اگر وہ دلچسپی لیں تو امید ہے یہ ٹریننگ کا جو سلطہ ہے یہ بہت بہتر ہو سکتا ہے اور تھوڑا یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا کوشش کر لیں کہ اس مقام پہ چلے جائیں جہاں سیگنل جو ہے وہ سٹرونگ آتے ہیں اور کوریج بھی اچھی ہے تو جا کر کے تو یہ مسائل کسی حد تک حل ہو سکتی ہے باقی یہ ہے کہ اگر ہم اس ٹریننگ کو لیں تو میں نے جو ابزرگ کیا کہ بہت کم لوگوں تک ہمارا جو پیغام ہے وہ بہت مہتر طریقے سے پہنچ پاتا ہے لوگ صرف حاضری لگانے کے لیے میں نے پہلے بات کیا کنیکٹ ہوتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے ڈس کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو فیڈبیک کو آپ لے لیں وہ بھی اگر پوچھیں تو اکثر جو لوگ ہیں وہ اس کا فیڈبیک دینے سے جو ہے وہ بسنی یہ ایس این سی کے مطلق جو یہ سنگل نیشنل کریکلم کے مطلق ٹریننگ جو ہی ہیں تو اس کا بھی یہی حال ہوا ہے تو میں نے بھی اکثر لوگوں سے جو ہے نا وہ فیڈبیک لیا تو انہیں سوائے جو ہے نا وہ کچھ کچھ یاد کے کچھ بھی یاد نہیں تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے یا تو اس ٹریننگ کو جو آن لائن اس کو موثر کیا جائے یا پھر اس کو ختم کر کے وہی جو طریقہ ہے کہ فاصلے پہ لوگوں کو بٹھا کے ان کو ایک مقام پہ بلا کے کرونا ایس او پیس کا خیال رکھ کر تو ان کو جو ٹریننگ زیم کروائی جائے تاکہ یہ جو ہے نا یہ موثر ثابت ہوں اور ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں نئے نصاب کے والے سے کوئی نئی اپلیکیشن کے والے سے نئی انفارمیشن کے والے سے وہ موثر طریقے سے ہمارے امپلائیز تک پہنچ سکے تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی آسانی ہوں اگر یہ کہہ لیں کہ ہم نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا کیا ہے تو یہ وقت کا زیاہ ہے پیسے کا بھی زیاہ ہے اس لیے تو امید ہے کہ آپ وہ بات جو میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھنا چاہتا تھا وہ آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہ ٹریننگ غیر موثر کیوں ہوتی ہے یا کیوں غیر موثر ہوئی ہے اور اس کے جو ایجنٹ یا اس کے اسٹیک ہولڈرز کون ہیں تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے ہم علم حاصل کریں اور اس اچھے ابلاغ کا جو ذریعہ ہے اس کو مزید پھیلائیں تاکہ ہمارا پیغام دنیا کی ہر کونے تک پہنچ جائے لئے ہوگا پیغام دنیا کی ہے histoire کہ میں نے دیا کیا اور آپ کو مزید پھلائیں ڈیزوں کے لئے ہیں جنر میں نے میرے مزید پھلائنی بہرہ کی مزید پھلائیں اور اس کے ساتھ کو شکریہ کچھا ہے میرے رہے ہیں ترجمہ نعمقا ہی رہا ہی رہا ہی رہا ہی رہا ہدا موسیقی